السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ سو اس سے وخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمدللہ العلی القدیر هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَفَظَا لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو نہائیت بلند اور ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے وہ اپنے بندوں پر غالب ہے وہ ان پر نگہبان بھیجتا ہے اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ پچھلے ہفتے ہم نے دشمن کے شر سے بچنے کی دعائیں پڑی تھی انسان کے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن شیطان ہے جو پیدائش کے وقت سے لے کر موت تک اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو چھو کر رولاتا ہے اور جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے سامنے آ کر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے گمراہ کرتا ہے یہ وہ دشمن ہے جو کسی قیمت پر بھی دوستی نہیں کرتا اور کسی قیمت پر بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں اس دشمن کے حوالے نہیں کیا اس سے بچنے کے لیے اس سے حفاظت کے لیے ہمیں دعائیں سکھا دی قرآن مجید میں بھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اپنی حکمت کی بنا پر اس میں شر بھی پیدا کیا اور شر کا سب سے بڑا منبا اور سرچشمہ اور اس کی بنیاد اور اس کے اسباب میں سب سے بڑا سبب شیطان مردود ہے اس کے پیدا کرنے میں اللہ کی عظیم حکمتیں ہیں اور اس کے ذریعے انسانوں کی اہزمائش کی گئی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی دشمنی کی بھی خبر دی اور یہ بھی کہ انسان کے لیے وہ ایک امتحان ہے ان الشیطان للانسان ادوب مبین بے شک شیطان انسان کا کلا دشمن ہے سورت فاطر میں آتا ہے ان الشیطان لکم ادوب فتخذوہ ادوب بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو انما یدعو حزبہ لیاکونو من اصحاب السائیر وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی آگ والوں میں شامل ہو جائیں شیطان چھپا ہوا دشمن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو یراکم ہوا وقبیلوہ من حیفت اللہ ترونہم بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے شیطان کی دشمنی کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا اور قیامت تک بنی آدم کا دشمن ہی رہے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا احمد رب مجھے اس دن تک کے لئے محلت دے جس میں یہ اٹھائے جائیں گے فرمایا بے شک تو ان لوگوں میں سے جنہیں محلت دے دی گئی الہ یوم الوقت المعلوم مقرر وقت کے دن تک اس وقت اس نے کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم میں انہیں ضرور بزرور سب کو گمراہ کروں گا بگر ان میں سے جو تیرے چنے و بندے ہیں وہ بن جائیں گے تو شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ مسلسل انسان کو حق کے راستے سے روکتا رہتا ہے اور غلط رستوں کی طرف بلاتا ہے اور ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے انسان کو اپنی زندگی میں مختلف طرح کے تجربات پیش آتے رہتے ہیں شیطان سے جن میں شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور اس میں سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس کی سوچ کو منفی کرتا ہے اس کی سوچ کو صحیح رخ سے ہٹا کر غلط رخ پر ڈال دیتا ہے کبھی انسان کے اندر فخر کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کبھی اس کو سرکشی پر امادہ کرتا ہے کبھی اس کے اندر غصہ بڑکاتا ہے اور اسی طرح مختلف مواقع پر کبھی انسان کے اندر حسد، بغض، کینہ، انتقام، خیانت، بے اطرافی، انانیت اور اس طرح کے دیگر جذبات کو پیدا کر کے انسان کو جنت کے رستے سے ہٹا کے دوزخ کے رستے کی طرف لے جاتا ہے انسان بیسے تو شیطان کے مقابلے میں کمزور ہے لیکن اللہ کی مدد اگر انسان کے ساتھ ہو تو شیطان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں اللہ کی مدد کے ساتھ انسان شیطان پر کابو پا لیتا ہے اس لیے انسان کو ہر وقت چکرنا بھی رہنا چاہیے کہ شیطان اس پر غالب نہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہی کوئی برا خیال آئے کوئی منفی خیال آئے تو فوراں تعوض کے کلمات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد لے اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو پناہ دے گا اور وہ ذکر اس کے لیے شیطان کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا اور اس میں انسان محفوظ ہو جائے گا تو انسان جب شیطان کا وسوسہ قبول نہیں کرتا اور شیطان سے بچنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ انسان کو نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس کے ایمان کو اور زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے اور اس کے راستے مزید روشن ہو جاتے ہیں تو اس لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ انسان اپنے دشمن سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دعا بھی سکھائی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُولُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاقِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میں شیطانوں کی اکساہتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو شیطان کی نزغات حمزات اور وسوسوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ وہ شیطان کی شر اور اس کی عذیت سے وسوسوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اس سے پناہ مانگے کہ شیطان ان کو کوئی تکلیف نہ دے بلکہ اس سے بھی کہ وہ ہمارے پاس بھی پھٹکے اس کے قریب آنے سے بھی پناہ مانگی گئی تو یہ دعا جو ہے یہ بڑی ہی جامع دعا ہے اور ہر لحاظ سے شیطان سے بچنے کی اور شیطان کی شر سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے فرمایا وَقُل اور آپ کہیے یعنی اللہ تعالیٰ ویسے بھی دعا سے کہا سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر کیونکہ آپ ہمارے لئے نمونہ ہیں کہ آپ کو بھی ضرورت ہے آپ بھی کہیے اور آپ کے ساتھ آپ کی امت بھی یہ بات کہیں کیا رب بھی آہوذو بھی کہا رب بھی رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے تربیت کرنے والا وہ آقا جو پیدا کرنے والا بھی ہے اور مدبر بھی ہے اور اس کائنات کا انتظام کرنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا تو رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر تین چیزیں جمع ہوں ایک ہے خلق پیدا کرنا دوسرا ہے ملک جس چیز کو پیدا کیا اس کا مالک ہونا اور تیسرا ہے تدبیر کہ اس کا انتظام کرنا اور اس کو چلانا تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ یعنی اس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے کہ یارب پیدا بھی تو نے کیا مالک بھی تو ہے اور سارے کام تیرے ہی حکم سے ہوتے ہیں لہٰذا ہم تیری ہی پناہ لیتے ہیں کہ ہمیں تو شیطان سے بچا لے تو اعوذ بکا یعنی میں تیری پناہ لیتا ہوں میرے اندر قدرت نہیں یا طاقت نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا تو ہی کرے گا اس لئے میں تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اور تعوذ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا پناہ مانگنا یعنی میں اپنے آپ سے بھی بری ہوں اور ساری مخلوقات کو چوڑ کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو یا وہ میرے دین کو نقصان دے یا میری دنیا کو نقصان دے تو اے اللہ میں تیرے ذریعے تحفظ چاہتا ہوں اور حفاظت چاہتا ہوں پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے کچھ نقصان دے انسان کو جب کسی کا خوف ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے تھوڑا سا امیجن کریں کہ کبھی کبھی خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جانور آپ کے پیچھے لگ گیا ہے وہ شیطان ہی ہوتا ایک طرح سے تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں خواب میں بھاگ رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں تو بھاگتے بھاگتے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دروازہ کھلا ہوتا آپ اس کے اندر گھنے اور پھر آپ اس دروازے کو چٹکنی لگا دیں اور اگر اس کے اندر چٹکنی نہیں تو آپ اس کو زور دے کے بند کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بلا اندر نہ آئے آپ یہی سمجھے کہ یہی شیطان تھا کہ جو ہر وقت آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اس سے ڈرتے بھی نہیں اور پھر ہم اس سے بچنے کے لیے کوئی پناہ بھی نہیں لیتے تو ظاہری جو شر نظر آتے ہیں ہمیں مثلا پانی آ رہا ہماری طرف سم کیا کرتے ہیں پیچھے آت جاتے ہیں کسی چیز پر چڑھ جاتے ہیں اگر زیادہ ہو آپ دیکھیں آج کل جہاں جہاں سے الاب آ رہے ہیں لوگ اپنے چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں اور دو دو دن تین دن دن بعض لوگ کراچیز ایسے شہر میں پریشان رہے ہیں کہ نیچے پانی ہی پانی ہے تو انہوں نے کیا کیا اوپر کی فلور پر پناہ لی ہوئی ہے نیچے کے پانی سے بچنے کے لیے تو یہ ہوتی ہے پناہ اب شیطان ایک دشمن ہے اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں اس کی حفاظت طلب کر رہے ہیں اور اس کے ذکر کے ذریعے ایک محفوظ قلعے میں جا رہے ہیں تو اللہ ہی مضبوط سہا رہا ہے اور کس چیز سے بچنے کے لیے من حمزات الشیاطین شیطان کے حمزات سے حمزات جو ہے یہ حمزہ کی جمع ہے حا والا حمزہ نہیں جو نام رکھتے ہیں یہ گول حا ہے عرب زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچوکہ مارنا یا دھکیلنا یا انگلی چبھونا یا پریشر دینا اسی سے محماز لوہے کی وہ سلاخ ہوتی ہے محمیز لگانا آپ نے سناو کا لفظ بہت پیور اردو میں ہوتا ہے محمیز لگانا جو جانور پر سوار شخص کے پاس ہوتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو کچوکہ لگاتا ہے کبھی آپ گھوڑے پر سوار ہوئے ہوں یا ٹانگے پر سوار ہوئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چلانے والے کے پاس ایک چھانٹا سا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کو تاکہ وہ آگے چلے چابک بھی کہتے ہیں اس کو لیکن یہ محماز جو ہے یہ تھوڑی سی سخت ہے یعنی لوہے کی سلاخ ہے ٹھیک ہے وہ لکڑی کی ہوتی ہے چابک وغیرہ یا لیدر کا ہوتا ہے تو کھوڑ سوار جب کھوڑے پر سوار ہو کر کسی چیز کے ساتھ یا اپنی ایڑی کے ساتھ ایڑ لگانا پڑا ہے آپ نے کبھی ایڑ لگایا دوڑانے کے لیے ایڑ لگاتے ہیں تو ایڑی کے ساتھ یا پھر کسی سلاخ کے ساتھ اس کے پیٹ پر کچوکے لگاتا ہے تاکہ گھوڑا تیز بھاگے تو اس طرح پھر وہ تیز بھاگنے لگتا ہے تو اسی سے یہ لفظ حمزہ ہے حمزات شیطان کے کچوکے یعنی شیطان بنی آدم کو کچوکے لگاتا ہے پیدا ہوتے ہی کچوکے لگاتا ہے تاکہ وہ شر کی طرف آگے بڑھے اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو کسی ایسے کام پر اُبھارے جس میں خیر نہ ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے یعنی اگر آپ کو کسی بھی ایسی چیز کے کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے جس میں کوئی خیر نہیں تو یہ دراصل شیطان نے آپ کو اس کی طرف پشھ کیا ہوا ہے یعنی ادھر آپ کو ڈال دیا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو اس کو خوش نمہ بنا دیا اس کا خیال آپ کے دل میں ڈالا ہے آپ دیکھیں یہ زندگی بڑی قیمتی ہے یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے اس کو ہم گواہ نہیں سکتے کہتے ہیں time is money تو ہم کام پہ ہوتے ہیں تو ہمیں time money نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جہاں time کے عوض ہمیں کچھ پیسے نہیں مل رہے ہوتے تو ہم بعض وقت relax کرنے کے وہانے اور بالکل لغویات میں بیکار کی باتوں میں اور حضور چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں می ٹائم ہے میں جو چاہوں کروں کبھی کچھ لگا کے دیکھنے لگتے ہیں جس دیکھنے کا کوئی فائدہ ہر بیکار بے فائدہ یہ غلط چیز کی طرف اور time wasting کی طرف شیطان لے جاتا ہے تو یہ اس کے حمزات ہوتے ہیں یعنی بسیکلی حمزات کو آپ دوسرے لفظوں میں وسوسے کہہ لیجئے یا وہ خیالات کہہ لیجئے جو اندر ڈالتا ہے اور پھر repeatedly ڈالتا ہے ایک دفعہ نہیں بار 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 انگریزی میں وس پر کہیں گے اور پھر عربی وسوسہ کہیں گے اور اسی طرح یعنی کہ بیکار کاموں کی طرف بھی لے جاتا ہے اور ممنوع چیزوں کی طرف بھی لے جاتا ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا گیا کہ ربی اعوذ بکا من حمزات الشیعاتین تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے کچوکے ہیں حمزات حسن بسری کہتے ہیں کہ یہ اس کے وسوسے ہیں مجاہد کہتے ہیں یہ اس کا پھونک مارنا ہے اور اہل معانی کہتے ہیں کہ یہ ان کا بہکا کر نافرمانیوں کی طرف دھکیلنا ہے جیسے گوڑے کو ایڑ لگائی جاتی کہ دوڑے اسی طرح شیطان بھی پیچھا کرتا رہتا ہے انسان کرتا کہ نافرمانی کی طرف چلے جائے اور پھر یہاں آپ دیکھئے آیت میں من حمزات الشیاطین کہا گیا شیطان نہیں کہا گیا ایک نئی کھئی ایک ہے بہت سارے ہیں اور حمز جو ہے یہ شدید طریقے سے یا سختی کے ساتھ دھکیلنا یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑی سی کسی کو پشکیا نہیں لگے رہے پیچھے لگے رہے حتیٰ کہ انسان اس طرف چالی پڑے تو یہ کچوکے کیا ہیں دراصل کہ انسان اللہ کی یاد سے پھر جائے اللہ کی عبادت سے پھر جائے حتیٰ کہ وہ عبادت میں بھی ہو تو وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہو اس کے خیالات کو اچھک لیتا ہے تو ملہ علی الكاری کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے اس کے بہکانے سے اس کے قدموں سے اس کے خطرات سے اور اس کی تذین سے اور اس کے گمراہ کرنے سے مجھے محفوظ رکھ یعنی برائی کو خوبصورت بنا کے جو پیش کرتا ہے تذین زینت کیونکہ وہی گمراہ کرنے کا سبب ہے اور بہکانے کا اور یہاں حمزات جمع لائے گیا ہے اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ وسوسیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے وسپرز ایک آدنی ہوتے ہیں وہ کنٹینیوس لی ہوتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے ہر طرح کے شر سے پناہ مانگتے تھے جس میں آپ پڑھتے تھے عوض باللہ من الشیطان الرجیم من حمزی ہی ونفخی ہی ونففی ہی ٹیک ہے اور پھر ان کی بھی آگے مزید وضاحت ہے نفخ جو ہے پھوک کو کہتے ہیں فَإِذَا نُفِقَ فِسْسُورِ کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم جب سور میں پھوک مار دی جائے گی تو یہ جو نفخ ہے نا یہ شیطان کی پھوک ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے اس کی انا بھڑک اٹھتی ہے جیسے دم کرتے ہیں نا آپ تو پھوک مارتے ہیں نا تو اسی طرح شیطان بھی پھوک مارتے ہیں انسان کے اوپر اور وہ ایسی پھوک مارتے ہیں کہ جس سے انسان سیلف پریز یا سیلف سینٹرڈ سیلفش یعنی اس کو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کسی کا احساس نہیں ہوتا کسی کے لیے وہ کچھ نہیں کر پاتا اسی لئے آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو تو بڑی بڑی باتیں کر لیں گے لیکن اگر آپ ان کو چھوٹی سے بھی کوئی نصیحت کر لیں تو وہ بڑک اٹھتے ہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے دوسروں سے کچھ نہیں سننا چاہتے کیونکہ ان کے اندر شیطان نے اتنا قبر اور اتنا غرور بھر دیا ہوا ہے they are full اور اپنے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے وہ ہر نصیحت سے بالا ہے کہ انہیں کوئی کچھ نہ کہے اور نف وہ پھوک ہوتی ہے جس میں لعاب بھی شامل ہوتا ہے تو بعض وقت وہ صرف خالی پھوک مارتا ہے اور بعض وقت وہ نف بھی ہوتا ہے اس کا اسی لئے اس کا توڑ کیا جاتا ہے تو جب دم کیا جاتا ہے تو دم میں ایک تو خالی پھوک ماری جاتی ہے اور بعض وقت ایسی پھوک بھی ماری جاتی ہے کہ جس میں تھوڑا سا لعاب بھی شامل ہو جائے اور پھر شیطان جہاں وہ انسان کے شریانوں میں انسان کے خون کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے یعنی کہ پوری طرح پھر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے دماغ کو بھی اس کے دل کو بھی اس کے آزا کو بھی لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے وسوسہ اسی وقت ڈالتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے اب یہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اس میں سب سے پہلا اٹیک وہ انسان کے ایمان پر کرتا ہے اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو وہ ایمان پر اٹیک کرے گا اور اس میں آپ دیکھئے کہ خاص طور پر عقائد کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنا اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات کو کوسٹن کرنا اور اس طرح کے انسان کے اندر وسوسے پیدا کرنا کہ انسان اپنے دین کے بارے میں ہی ڈاؤٹ فل ہو جائے اللہ کے وجود کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں اللہ کی قدرت کے بارے میں اللہ کی تقدیر کے بارے میں وسوسے جس کی وجہ سے انسان کے اندر نہ پھر عبادت کا ذوق رہتا ہے اور نہ ہی کوئی اور نیک کام وہ یکسوی سے کر سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اس پہ قدرت نہیں ہوتی کہ اس کو شرک کی طرف لے جائے یا کفر کی طرف لے جائے تو پھر وہ اس کو نافرمانیوں پہ اکساتا ہے اور جب انسان نافرمانیوں سے رکھتا ہے اور اس پہ قدرت حاصل نہیں ہوتی تو اسے نیکیاں کرنے سے روک دیتا ہے آج ہی کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے برادر سے کہا کہ چلے عمرے پہ چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو ضرورت ہے میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے مجھے عمرے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھئے کہ کیا صرف گناہگار عمرہ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ خیال کس نے ان کے دل میں ڈال دیا کیا صرف گناہگار عمرہ کرتے ہیں کیونکہ وہ جب دیکھتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے یہ بندہ گناہ نہیں کرتا نیکی سے روکتا عمرہ تو ایک نیکی کا کام ہے تو اس نے نیکی سے روک دیا یہ خیال ڈال کے دل میں کہ تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کس کس طرح سے وہ دل میں وسوسہ ڈال کے خیال ڈال کے انسان کو روکتا ہے آج ہی میں ایک سکالر کو سن رہی تھی میں اس کے بارے میں تھوڑی ریسارچ کر رہی تھی کہ کیا کیا وہ وسوسہ ڈالتے ہیں کیسے ڈالتا ہے کیا کرتا ہے ایکسپیڈیس تو سب ہی کوتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا ویسی ہمیں خیال آ رہا ہے تو ہم اس کو اتنا سیریس لی نہیں لیتے اور پہ اگنور کر دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ کی جو نفسیاتی بیماریاں بن جاتی ہیں فوبیاز ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں ایک خیال کو اتنی دھپر ڈالتا ہے کہ نماغ خرام ہونے لگتا ہے انسان کا اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کو شاید وہ ملے یا ان کے پاس آیا تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ ابھی تم مسجد سے نکلو گے تو تمہارے سر پہ پتھر آکے لگے گا اور تم مر جاؤ گے ساری مسجد خالی ہو اور باہر نہ نکلے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور میرا دل گھبرا رہا ہے کہ میں نکلا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا اچھا اب یہ کیا تھی یہ شیطان کی ایک چال تھی کہ اس کے بعد یہ دوبارہ مسجد نہ آئے کہ مسجد سے نکلنے پر ہی تم نے مرنا ہے اسی طرح انسان بعض اگر کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ اس سے روکی جاتا ہے مثلا آپ نے کہیں جانا ہے کسی اچھے کام پر پتہ نہیں کہیں راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے آج میرا دل کچھ خراب ہو رہا ہے یہ دل کس نے خراب کی شیطان ہی ہوتا ہے جو وسوسے ڈال کے دل بھی خراب کرتا ہے کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے وہ انسان کو غمگین کرنا چاہتا ہے یعنی شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے تو یہ جو وسوسے ہوتے ہیں ان کے ذریعے پریشانی بھی پھیلاتا ہے غمگین بھی کرتا ہے اور اسی طریقے سے پھر وہ پھیر کے انسان کو نیکی کے کام سے روک دیتا ہے اگر تم نے یہ کام شروع کر لیا مثلا قرآن پڑھنا شروع کر لیا تو لوگ تو تمہیں بڑا نیک سمجھنے لگیں گے اور پھر اس طرح تو تم ریاکاری کرو گی اور پھر بہتر ہے کہ تم جیسے ہو ایسے ہی ٹھیک ہے نیکی میں آگے نہیں بڑھنے دیتا اور پھر بعض اوقات واقعی ریاکاری کروا کے نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے یعنی آپ اس کے کہنے سے عبادت سے بھی نہیں رکے آپ اس کے کہنے سے نافرمانی میں بھی نہیں پڑے اب آپ ایک محتاج زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اب وہ آ کے کیا کرے گا کہ آپ کے دل میں خیال ڈالے گا نفخ تم تو اتنے نیک ہو اور پھر جب وہ دل میں یہ بھر دیتا ہے انسان بھراب ہوتا ہے نستیال سے پھر اگر کوئی ذرا بھی اس پر شک کرے کہ نیک نہیں تو وہ کیا کرتا ہے کوئی ایسی اپنی نیکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دوسروں کو یقین آ جائے کہ یہ واقعی نیک ہے لہٰذا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ انسان دکھاوا کر بیٹھتا ہے اور اس طرح اس کی نیکی ضائع کروا دیتا ہے اور پھر اگر انسان ان ساری چیزوں سے بچ جائے تو اس کے اندر خود پسندی ڈال دیتا ہے کہ انسان پھر بہت سیلف سینٹر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر جب وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے تو ہر دوسرے کو وہ کیا سمجھتا ہے گناہگار یا برا یعنی کوئی نہ کوئی اس کے اندر اس کو عیب دکھاتا ہے دیکھو وہ فلائی ایسے کر رہا ہے تم تو ایسے نہیں ہو فلائی یہ کر رہا ہے تم ایسے نہیں ہو فلائی ایسے کر رہا ہے تم ایسے نہیں لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر ایک کو بڑا سمجھتا اور اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے لہذا نیکی کے رسم رکاوٹ بن جاتی ہے چیز جب اُلٹ ہوتا ہے نا اس کے کہ انسان سوچتا ہے کہ سارے مجھ سے اچھے ہیں اور میری نیکیاں کم ہیں تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے نیکیوں میں وہ دور لگتی ہے کہ اور نیکی کر لوں کیونکہ سارے آگے نکلے جا رہے ہیں میں پیچھے رہ گیا ہوں اور اگر وائس ورسہ ہو کہ سارے ہی گناہگار ہیں اور میں نیک ہوں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھتے السلام علیکم ایک ایک ایکسپیرینس ہوا ابھی وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک تو ہم لوگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر نیکی کو کل پہ ٹالتے ہیں یہ بھی شیطان کا یہ ہوتا ہے نا کل کر لیں گے بعد میں کر لیں گے ایک نون مسلم سے ملاقات ہوئی جو اسلام میں بہت انٹریسٹڈ اور وہ آیا بود پہ اور قرآن کی باتیں کر رہے ہیں کہ اچھا یہ یہ اور میں بہت اچھی بات ہے تو اگر بڑھو کرو تو ہی ساتھ کہ نہیں I want to take more time like you know I want to go more deep on it so I said but you are already like you know you know so much good thing about اسلام اور قرآن اور پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم so you never know tomorrow we are alive or not تو اب اس نے اتنا سمجھدار بندہ کیا رہا ہے کہ but no no my physical treatments and things like that مجھے پتہ کل میں نہیں مروں گا میں ایک دم شوق ہوگی کہ اب میں اس کو کیا بولوں گا ہو سکتا کبھی نہیں no no I'm pretty sure I'm not dying tomorrow so I have time قرآن میں آتا نا کہ ان سے بادے کرتا ہے انہیں امیدیں دلاتا ہے اور ہو جائے گا بعد میں اتنی جلدی کس بات کی ہے ابھی تو اور بھی نہیں کر رہے کوئی اور شروع کرے پھر تم بھی ساتھ لگ جانا تو یہاں پر شیعتین کا لفظ استعمال ہوا ہے اور شیطان کا لفظ جو ہے نا یہ شطنہ سے مشتق ہے شطنہ کا معنی تو تو دور چلے جانا یعنی اپنے فسک و فجور کی وجہ سے ہر خیر کے کام سے دور ہے وہ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْيَحْدُرُونَ اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی میرے دینی یا دنیاوی معاملے میں میرے پاس بھی آئے تو ہی مجھے بچانے پہ قادر ہے تو شیطان جو ہے انسان کے ہر کام میں انٹرفیئر کرتا ہے کھانا ہو پینا ہو سونا ہو گھر سے نکلنا ہو گھر میں واپس لوٹنا ہو کسی سے میل ملاقات ہو یعنی ہر چیز کے اندر اس نے مداخلت کرنی ہے اکیلے ہو تو تب بھی لوگوں کے بیچ میں ہو تب بھی کبھی دائیں سے آتا کبھی بائیں سے آتا کبھی سامنے سے آتا کبھی پیچھے سے آتا ہے ہر طرف سے آکے انسان کو پکڑتا ہے یعنی نیکی کا کام بھی کریں آپ تب بھی اور ان میں سے سب سے خاص موقع جس پہ شیطان بہت زیادہ توجہ کرتا ہے وہ موت کا وقت ہے کہ ساری زندگی تو میرے کابو نہیں آیا جاتے جاتے اس کو بہکا دوں تو خسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے انسان کو ہمیشہ اور اس دعا میں دو بار ربوبیت کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّيَنْ يَحْضُرُونَ کیونکہ رب کے بغیر کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا کوئی اس دشمن سے نہیں بچا سکتا تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے اور اس میں ہر قسم کی شر اور ہر قسم کی شیطان کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے اور اگر یہ قبول ہو جائے تو انسان ہر شر سے محفوظ ہو سکتا ہے اسے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں شیطان کو گالی گلوش نہیں کرنا چاہیے اس کا کوئی فائدہ نہیں اس سے وہ خوش ہوتا ہے اس کے مقابلے میں بس اللہ کی مدد مانگنی چاہیے حدیث میں آتا ہے تم شیطان کو برا بلا مت کہو بلکہ اس کے شر سے مبالغہ کرنا چاہیے یعنی رب بھی رب بھی کہہ کر انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا چاہیے اور شیطان کا خطرہ جو ہے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کے بہکاوے ہیں اور چالے ہیں کفر اور شرک کا ارتکاب کڑاتا ہے صرات مستقیم سے روکتا ہے اللہ کی نافرمانی کے کام کرواتا ہے انسان سے حلال حرام کے معاملے میں بندوں کو گمراہ کرتا ہے برے کام مزین کر کے دکھاتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَا مَلُونَ یعنی فطرتاً انسان برائی سے نفرت کرتا ہے یعنی اللہ نے انسان کی فطرت سلیم رکھی ہے اور خیر اور شرک کی پہچان بھی رکھی ہے لیکن شیطان برائی کو خوبصورت بنا دیتا ہے لہذا وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے پھر اسی طرح دین میں نئے نئے فتنے پیدا کر دیتا ہے نئی نئی بیسیں چھیڑ دیتا ہے دیکھیں تاریخ ہماری بری ہوئی ہے اسے کبھی تقدیر کے مسئلے میں بیسیں چل رہی ہیں اور کبھی قرآن مجید کے بارے میں جو مسئلہ خلق قرآن اٹھ کھڑا ہوا کبھی کچھ اور پھر اسی طرح انسان جب نیکی کے کاموں کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو راستے میں آکے بیٹھ جاتا ہے اسلام کے راستے میں آکے بیٹھ جاتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے لگے ہو اور پھر اگر اس کی بات نہیں مانتا انسان اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو حجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ دوگے پھر وہ جہاد کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے کہ تم اگر مارے گے تو تمہارے مال تقسیم ہو جائے گا تمہاری بی بی کے یہ اور نکاح کر لے گی تو بہرحال شیطان انسان کے ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تمہیں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے لہذا جب تمہیں سے کسی کا لکمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی گندگی صاف کر کے اسے کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور جب کھانا کھا لے تو انسان اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ برکت اس کے کھانے کے کس حصے میں ہے پھر اسی طرح یہ کہ شیطان جو ہے وہ آپس میں بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان ابلیس کے تخت پانی پر ہے اور وہ وہاں سے اپنے لشکر روانہ کرتا ہے انسانوں میں پوٹ ڈالنے کے لیے اور ان میں سب سے بڑا وہی قرار پاتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈال کے آتا ہے خاص طور پر میاں بی بی کے درمیان نڑائی جھگڑا ڈالواتا ہے پھر غصہ دلاتا ہے غصہ تو ہے ہی شیطان کی طرف سے اب دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بیماری بن جاتی ہے وہ غصہ اور وہ یہ ایکسکیوز لیتے رہتے ہیں کہ بیماری ہے اس لیے اس شخص کو اتنا غصہ آتا ہے لیکن یہ کہ اس کا کوئی بھی اور علاج ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کرنا ضروری ہوتا ہے پھر اسی طرح خواہش کے وقت بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے کیونکہ ان موقعوں پر انسان کمزور پڑا ہوتا ہے انسان غصے کے وقت کمزور ہو جاتا کہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور اسی طرح خواہش نفس کے وقت انسان کمزور ہو جاتا ہے تو انسان اپنے خواہش پرستی کے وقت ضرور سوچے کہ کہیں شیطان کا حملہ تو نہیں اور کہیں شیطان تو مجھ پر حاوی نہیں ہو رہا اگر وہ خواہش ایسی ہے جو اللہ کی ناراضگی کے کام کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو بے شک وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہ ہوتا لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اسی طرح لباس کے معاملے میں شیطان انسان پہاوی ہو جاتا ہے اور اسے ایسا لباس پہننے کی ترغیب دیتا ہے جو رب کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اس نے ان کے لباس اتروا دیئے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے تو لباس کا اتارنا ایسی جگہ پر جہاں نہیں اتارنا چاہیے لباس کا مختصر کر لینا اپنے جسم کے وہ حصے جو چھپانے چاہیے ان کو ننگا کر دینا لوگوں کے سامنے یا ٹائٹ لباس پہننا یا ایسا لباس پہننا جو اپوزٹ سیکس کے لیے بہت اٹریکٹیو ہو تو یہ بھی شیطانی کارستانیوں میں سے ہے اسی طرح بیہودہ شعر و شاعری کے ذریعے وہ فتنہ پھیلاتا ہے وہ فساد ڈالتا ہے فہاشی پھیلاتا ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ مقامِ ارچ کی طرف جا رہے تھے ایک شاعر سے شیر پڑھتے ہوئے سامنا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو پکڑو یا شیطان کو روکو کو فہش شیر پڑھ رہا ہوگا آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شیر کے ساتھ بھرے یعنی ایسے فضول شیر یا ایسے سانگز یا ایسی چیزیں یاد کر لیں کہ جو فہاشی پر مبنی ہو پھر اسی طرح فضول خرچی کرواتا ہے یعنی مال کو غلط راستے پر ضائع کرواتا ہے کیونکہ انسان بہت مہنے سے مال کماتا ہے اور مہنے سے کمائے ہوا مال وہ رائے گاہ کرواتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رشتدار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو حق دو اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے فضول خرچی سے آپ کیا مراہ سمجھتے آپ پس کو بتائے گا کیا ہوتی فضول خرچی اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے چیزیں جمع کرنی یا لے لینی یہ چیز سستی ہے ہمیں لے لینی چاہیے شاید ضرورت پڑ چاہیے ہاں وہ سستی کے بہانے ہی دلواتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض وقت چیزیں پڑی رہتی ہیں پڑی رہتی ہیں اگر ضرورت ایک ہے تو بائی ٹو گیٹ وان پری بعض وقت صرف دکھاوے کے لیے بعض وقت یہ کہ کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے خوف بھی دلاتا ہے کہ تم مہتاج ہو جاؤ گی یعنی مہتاج ہونے کے بارے میں خوف دلاتا ہے انسان کیا کرتا ہے کہ پھر بجائے اس کے کہ اپنی آخرت کے لیے کوئی جمع کرے پھر وہ اور سمیٹنا شروع کر دیتا ہے ہرس اور لالچ کے ساتھ جیسے ایک ٹرنڈ ہوتا ہے نا ایکسیسرائز کرنے کا بہت زیادہ ٹرنڈ ہے گھاڑی ہے سب کچھ ہے اس میں بیسک چیزیں ساتھ ہی آتی ہیں لیکن پھر وہ ایکسیسریز ویل کپ کے اوپر ایکسٹرا چیزیں لگ رہی ہیں باہر کوئی اور چیز یعنی اتنی زیادہ اب ہر چیز میں ایکسیسریز بہت ایڈ ہو گئی ہیں ایک موبائل بھی ہے اچھا موبائل ہے ایکسپنسیف بھی ہے آپ نے کیس بھی لے لیا اب اس کے ساتھ اور اتنی ایکسیسریز آ جائیں گی ایوریتنگ ہی ایکسیسریز نا یہ ایکسیس کا مطلب کیا ہے ایکسیس سے ہے یعنی ایکسٹرا ہی ہے اسی طرح اپنی استطاعت سے بڑھ کے خرش کرنا بھی یعنی آپ کے بس ہے نہیں لیکن آپ کرز لے کے آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے چلے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں جبکہ آپ کے بس حقیقت میں کوئی پیسے ہیں نہیں اپنے اوپر کرزہ چڑھائے چلے جا رہے ہیں پھر اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ اور غلط طریقے اختیار کرتے ہیں اگر ہے اور ضرورت ہے آپ کو اور ایک کمپوٹیبل لائف ہے تو ٹھیک ہے لیکن صرف دکھاوے کے لیے نہ ہو اور پھر یہ کہ کسی کے مقابلے کے لیے نہ ہو غلط طریقوں سے نہ کمائے ہوا ہو اور غلط طریقے پر استعمال نہ کیا جائے ان سب چیزوں میں ایک چیز کو نہ حتمی نہیں کریں اس کو کانٹیکسٹ میں رکھیں مثلا اگر کسی نے چینج کیا کچھ کہ یہ چیز جو ہے وہ اس طرح نہیں اس کے کام آ رہی وہ چینج کر سکتا وہ کسی اور کو دے سکتا ہے مثلا آپ نے میٹرس خریدا ایک مثال ہے لیکن آپ سو رہے ہیں اور آپ کی کمر دکھ رہی ہے اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک اور میٹرس ہے جو آپ کی اس بیماری کو دور کر دے گا آپ کا پہلا میٹرس بھی مہنگا ہے تو آپ کیا کریں بیمار رہے ہیں کیونکہ میں چینج نہیں کر سکتی اگر آپ کے پاس اللہ نے حیثیت دی ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ سوچ کر لیں اور ایک یہ ہے کہ صرف اس لیے کہ بس اسے دل بھر گیا ہے چلو کچھ اور ٹرائے کر لیتے چلو یہ ٹرائے کر لیتے چلے وہ اس سے بچنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں اصل میں ہمارا گھر جانا وہ آخرت میں ہے اور وہ اتنا آسان نہیں ہے بنانا اس کو بنانے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینا ہوگی وہ نہ صرف یہ کہ مال کے معاملے میں ہمارے وقت کے بارے میں بھی بے مقصد چیزوں میں لگا دیتا ہے یعنی جو ہماری آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے ان چیزوں میں لگا کے ہمیں اپنے اصل مقصد سے غافل کر دیتا ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کی اصل ضرورت نہیں ہوتے سازے ایک قسم کی سپنڈنگ مجھے دکھ رہی تھی کہ کسی اور کا کارڈ پر سپنڈنگ کرنا اگر کسی اور کا کارڈ ہے like your husband's کارڈ آ گیا اور اب آپ ناراض ہیں you will spend a lot to show him that اس کو تکلیف دینے کے لیے and that is اتنا کومن پتا نہیں آپ لوگوں نے سنا کے نہیں but میں یوت کے ساتھ ہوتی ہوں اور ینگ میریجز کا کانسلنگ آتی رہتی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے ماں پریشانے کے بچے کا کارڈ خرچ کر دیا کہاں کیوں خرچ کر دیا بکوز کہ ناراض تھی وہ چلے گئے سارا برینڈڈ لے کر آگے so you know like پھر کیا ہوتا ہے وہ اس طرح سے غصہ نکالتے ہیں آج کل بچے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پھر اس نکالنے کا ریٹیل تہرپی اور اس کو آج کل لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ let's dent his card you know like اس نے ہم کو تکلیف دیئے نا تو اب اس کے کارڈ کو ڈینٹ لگا دو so of course دکسان تو پہنچے گا اس آدمی کو لیکن پھر رشتوں میں کتنی خرابیاں آ رہے ہیں نہیں اور جو عورت گھر کو اپنا گھر سمجھے اور مسلمان عورت کیسے ایسے کر سکتی ہے پھر شیطان کا ایک کام ہے سستی اور قسل مندی پیدا کرنا جیسے نماز میں جمائیاں لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں جمائی آنا شیطان کی طرف سے ہے لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکے پھر اللہ کا ذکر بھلوا دینا شیطان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی کھانے سے پہلے بسم اللہ بھلوا دینا حضیفہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے ہم تب تک کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے آغاز نہ کرتے ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی گویا اسے دھکیلا جا رہا تھا اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک بدوی آیا گویا کہ اسے بھی دھکیلا جا رہا تھا اپنے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا پھر فرمایا بے شک جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ شیطان اسے اپنے لئے حلال سمجھتا ہے شیطان اس بچی کو لایا کہ وہ اپنے لئے کھانا حلال کرے تو میں نے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا شیطان اس بدوی کو لایا کہ اس کے ذریعے اپنا کھانا حلال کرے تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کھانا لگا کے رکھتے بچے کھیلتے ہوئے آتے بھاگتے دوڑتے اور آ کے اس میں سے کچھ لیا بغیر بسم اللہ پڑے موں میں ڈالا یا نہ ڈالا چل دیئے اچھکتے ہیں کھانا اس طرح کچھ نہ کچھ تو آپ ان کو سمجھائیں کھانا لینا ہے یا کوئی چیز لینی ہے بسم اللہ پڑے اور لے لیں بسم اللہ کے بغیر نہ لیں اسی طرح نعمتوں پہ مغرور ہونا فخر کرنا بندوں پہ تکبر کرنا سفیان السوری کہتے ہیں جب آپ صدقہ کرنے یا کسی نیکی کرنے کا یا کسی نیک عمل کرنے کا ارادہ کریں تو اس کام کو فوراں شروع کر لیں اس سے پہلے کہ آپ کے اور اس کام میں شیطان ہائل ہو جائے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لیں تاکہ پھر شیطان کا دخل نہ آئے تو شیطان سے بچنے کے لیے پھر سب سے زیادہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا توحید ایک اللہ کی طرف رجوع اور اس پہ توقل وہاں بن منبع کہتے ہیں شیطان کے لیے سمجدار مومن کی تدبیر سے زیادہ پہاڑ کو چٹان چٹان کر کے اور پتھر پتھر کر کے ختم کرنا زیادہ آسان ہے یعنی شیطان کے لیے سمجدار مومن کی تدبیر جو ہے اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں پہاڑ توڑ لیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں وہ اس کے لیے آسان ہے سمجدار مومن یعنی شیطان کی شر سے اس طرح بچتا ہے اللہ کی حفاظت کے ساتھ کیونکہ جب کوئی شخص مومن آقل اور سمجدار ہو تو وہ شیطان کے لیے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری اور لوہے سے زیادہ سخت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے وہ تھک جاتا ہے مومن اس کو اپنے اوپر غالم نہیں آنے دیتا اس کے لیے کیا ہے نیک عمال اور عبادت مصروف رہتا ہے شیطان کی حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے ابن قیم کہتے ہیں ذکر کرنے والا قلعے میں ہوتا ہے ذکر کے قلعے میں ہوتا ہے جب وہ غافل ہوتا ہے تو قلعے کو کھول دیتا ہے تو دشمن اس میں داخل ہو جاتا ہے یا تو وہ دل میں ٹھہر جاتا یا دل سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک دفعہ آپ غفلت میں پڑھتے ہیں پھر سستی اور اچھا ابھی کر لیتے ہیں کر لیں گے ہو جائے گا اور اچھا بھلے نیکی کے کام کو اتنی تاخیر سے کرتے ہیں نماز کا ہی دیکھ لیں اگر آپ وقت پہ پڑھ لیں تو پڑھ لیں اور اگر آپ تاخیر کرنا شروع کرتے تو بنا لیتے ہیں یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے یہ کام ختم کر لوں پھر زیادہ اچھی نماز پڑھوں جب آپ تھاکی جاتے ہیں سارے کام ختم کرتے ہیں تو پھر اچھی کہاں سے ہوئے اسی طرح قرآن کو تھامنا شیطان کی گمرائیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے دن کی ابتداء تین کاموں سے کرنا اٹھتے ہی اللہ کا ذکر پھر وضو اور پھر نماز تو رات کوئی شیطان جو گرہ تین لگاتا وہ تینوں کھل جاتی اٹھتے ہی ناک جھاڑنا وضو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نین سے بیدار ہو کر وضو کرے تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے کیونکہ شیطان نے اس کی ناک کے بانسے میں رات گزاری پھر ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لئے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے نہ شام کا کھانا ہے اور جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی اور کھانا کھاتے وقت نام نہیں لیتا تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا بھی پالیا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے دائیں ہاتھ سے پیئے دائیں ہاتھ سے چیز لے اور دائیں ہاتھ سے دے اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے بائیں ہاتھ سے چیز دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا ہے گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجہ ہے یعنی گھر کے اندر ایسی بیلز اور اس طرح کی یعنی جیسے سنگنگ چیزیں جو ہیں جیسے گٹار وغیرہ اور ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے پھر رات کی ابتداء میں بچوں کو روک لینا چاہیے یہ باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے شیطان پھیل جاتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کے موہ باندو اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھکو خوا کوئی چیز چڑھائی میں رکھ کر یعنی اوپر کوئی ایسے رکھ دو کوئی چیز چمچ رکھ دو کچھ اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بچھا دیا کرو اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ سونے سے پہلے چراغ بچھا دو ان زمانے میں تو چکے آگ کے چراغ ہوتے تو تو خطرہ بھی تھا لیکن اب بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب تک ہم پورے اندھیرے میں نہیں ہوتے تو ہمارے جسم کے اندر وہ ہارمونز پیدا نہیں ہوتے جن کی وجہ سے جسم کی برہ پراپر مرمت ہوتی ہے اور نیند پوری ہوتی ہے اور تھکاوت اترتی ہے رات کے وقت روشنی میں سونا وہ مزیر سہت ہے پھر شیطان سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہنا کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہے جو کہ جماعت سے علیدہ اور اس کو پاؤں مار کے ہانکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی گاؤں یا بستی میں تین فرد بھی ہوں اور ان میں نماز باجماعت کا احتمام نہ ہو یعنی مردوں کے لیے خاص طور پر تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے لہٰذا تم جماعت کو پکڑو بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی بکری کو ہی کھاتا ہے پھر اپنے رب کے احسانات کو یاد رکھنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا حیرت ہے اس آدمی پر جو محسن کے احسان کو جان لینے کے بعد بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے یعنی اللہ کے اتنے احسان ہے ہم پر اور پھر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے اور ملون شیطان کی سرکشی کو جان لینے کے بعد بھی اس کی اطاعت گزاری کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ شیطان اس کا دشمن ہے اور پھر بھی اس کی بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا اور وہ اس کی بات نہیں مانتا تو شیطان سے حفاظت کے لیے پھر خاص طور پر دعائیں پڑھنی چاہیے ہیں ہر موقع کیا میں دعائیں سکھائی گئیں جن میں سے ایک تو یہی قرآنی دعا ہے یہ سارے مواقع کو کور کر دیتی ہے ربی اعوذ بکا من حمزات شیعاتی نے اعوذ بکا ربی آئیہ درون یعنی کہیں بھی حاضر ہوں بات ختم جامع دعا ہے پھر آیت الکرسی یعنی جو آیت الکرسی پڑھتا ہے رات کے وقت تو صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا پھر صورت الفلق اور صورت الناس اور اس میں خاص طور پر صورت الناس جو وسوسوں کا علاج بھی ہے من شر الوسواس الخناص اللذی وسوی صوفی صدور الناس من الجنت و الناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو صورتیں جو ہیں یہ تعوض کے سب سے افضل کلمات ہیں یعنی حدیث کا مفہوم ہے جن سے تعوض کرنے والے تعوض کرتے ہیں پھر مسنون دعاوں میں قرآن مجید پڑھنے سے پہلے قرآن مجید پڑھنے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے پہلے قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو شیطان سب سے زیادہ وہاں آتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہ آئے یا غلط سمجھے یا اس پر عملی نہ کرے یا اس کو بے دلی سے پڑھے یا اس کو سمجھنے میں اس کو مشکل پڑھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے دعا استفتاہ پڑھتے جیسے سبحانک اللہ و موہ بحمدک و تبارہ قسمک یا اور جو دعا استفتاہ ہیں اس کے بعد پڑھتے پھر خاص طور پر جو لوگ شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو ضرور یہ دعایں پڑھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ کس نے پیدا کیا یہ کس نے پیدا کیا حتیٰ کہ سوال کرنے لگتا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا یہ تو ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ڈالتا ہے نا لہٰذا جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو اس شیطان سے بچنے کے لیے اسے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے پھر نماز میں وسوسیں ڈالتا ہے آزان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے پھر نماز شروع ہوتی پھر آ جاتا ہے پھر منفی خیالات پیدا کرتا ہے دوسروں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے تو وسوسوں کے علاج میں سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگے سورة العراف میں آتا ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ سَمِيُّ نَلِيمٌ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تجھے کوئی اکساہ تو بھار دے تو اللہ کی پناہ طلب کر بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جانے والا کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ ایریٹیٹڈ ہوتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کی ہوتے ہیں جو آپ سے بات کریں اس بھی کو آپ پڑ جاتے ہیں دوسرے کو سوائے نہیں آتی کہ میرا کیا قصور ہے اس میں وجہ کچھ اور بھی ہوتی ہے اور باز وقت کو خاص وجہ نہیں ہوتی شیطان برے برے خیال ڈال کے انسان کے اندر ایسی قیفیت پیدا کر دیتا ہے بے چینی کی تو یاد رکھئے کہ وسوسہ جب تک دل میں ہے تو پکڑ نہیں ہے اگر ایگزی کیوٹ کرنے لگ گئے یا اس کے کوئی ریاکشن شو کیا یا زبان پلا کے بولا تو پھر پکڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو دل میں اپنے آپ سے کریں جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائے اور ان پر عمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر کرتا ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگایا اللہ کے رسول ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے کوئلہ ہو جانا اس سے زیادہ پسند ہے اس کو تو آپ نے فرمایا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر الحمدللہ اللہ ذی ردہ قیدہو الہ الوسوسہ حمد اس اللہ کی جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرح لٹا دیا یعنی ابلیس ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس کو اتنی چھٹی دے دی گی کہ وہ دل میں وسوسہ ڈال دیں جب وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیں اپنے دل پر ثدکاریں خاص طور پر اگر نماز میں تین دفعہ تعوض پڑھ کے تین دفعہ بائے جارب ثدکاریں یعنی اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم من نفقی و نفقی و حمزی پڑھ کے پھر اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزی و نفقی و نفقی پہلے حمز آتا ہے پھر نفق آخر میں آتا ہے وہ ایک صحابی آئے انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی دعا سکھائی تو وہ اس بیماری سے نجات پا گئے مشکل آسان ہو گئی پھر یہ ہے کہ خیالات کو جھٹک دیا کریں دور کریں ان کو ان کو خود ذہن میں لاکہ نہیں برے خیالات سوچیں اپنے ذہن کو کسی اور کام میں مشغول کریں جو نیورو پاس بنے میں آپ کے دماغ میں برین میں ان کو بریک کریں اور چیزیں اس میں ڈال کے کیونکہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی مدد مانگتا ہے شیطان مکھی کی طرح ہو جاتا ہے کمزور جھوٹا سا اب آپ دیکھیں جیسے مکھی ہوتی ہے نا مکھی سے کیوں تشبیح دی گئی مکھی کیا کرتی ہے جتنا جھٹکتے پھر آ جاتی پھر آ جاتی کیا وہ آپ کو قتل کر سکتی کیا وہ آپ کو پکڑ سکتی وہ کیا کر سکتی شیطان بھی یہی کرتا ہے اس کا ہم پہ زور نہیں ہوتا جیسے یہ چیز تو حدیث ہیں کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور روح کو تھوڑا کمزور وغیرہ کر سکتا ہے لیکن کیا فیزیکلی بھی جو تکلیفیں دے سکتا ہے بعض بیماریاں جو فیزیکل بیماریاں ہوتی ہیں ان میں بھی شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے کیونکہ کسی کا ایسے ہوا تھا کہ ان کو بہت تکلیفیں ہو رہی تھیں لیکن کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا تھا کہ ان کو کیا پرابلم بیماریاں نظر نہیں آتی نہ بلڈ میں نظر آتی ہیں چھپا ہوتا ہے پھر اسی طرح ایک اور دعا سکھائے گی اس بارے میں ابو زمیل کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے سوال کیا اس قیفیت کا کیا ہو جو میں اپنے سینے میں پاتا ہوں انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے کہا اللہ کی قسم زبان پر نہیں لاسکتا انہوں نے کہا وہ شک و شبہ والی بات ہے وہ ہس دی اور بولے اس سے کسی کو نجات نہیں ملی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّمْ مِمَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكْ فَسْأَلِ الَّذِينَ یقْرَعُونَ الْكِتَابِ یعنی پرافٹ کو کہا جا رہا اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں کہ جو ہم نے آپ کی طرف ناظر کیا تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں یعنی شک سے کسی کو نجات نہیں ملی پھر انہوں نے مجھ سے کہا جب تم اپنے نفس میں کچھ محسوس کرو تو یہ پڑھا کرو هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنَ الْيَوْ یہ وسوسے کا بہترین علاج ہے پھر شیطان سے حفاظت کی کچھ اور دعائیں بھی ہیں اعوذ بکلمات اللہ اتامت من غضبہ وَشَرْ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْدُرُونَ میں اللہ تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے اس کے بندوں کی شرارتوں سے شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں پھر اسی طرح گھبراہت کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے یعنی جب آپ کا دل گھبرا رہا ہو اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کلمات ساری کتابوں یعنی قرآن اور انجیل اور زبور یہ ساری چیزیں جائیں سب کا ایک طرح سے واسطہ دیا جا رہا ہے پھر ہے اعوذ بکلمات اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیطان سے ہر زہریلے جانور سے ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے اس میں ساری چیزیں آگئیں جن سے ہم ڈرتے ہیں کون کون سے چیزیں شیطان زہریلے جانور جیسے سام بچو بغیر ہوتا ہے اور ہر بری نظر سے نہ صرف یہ کہ اپنے لئے پڑھنے چاہے بلکہ اپنے اولاد کو بھی اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لئے پناہ طلب کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں کے والد ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ذریعے اسماعیل اور عصاق علیہ السلام کے لئے اللہ کی پناہ لیتے تھے وہ کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے دور ہیں کہ ہم دور سے آیت الکرسی پڑھ کے پھونگ دیں آیت الکرسی کا تو نہیں ملتا لیکن یہ دعا ملتی ہے یعنی اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ اللہ کو باستہ دے کر ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے شیطان کے شر سے یا اگر کسی اور کو آپ پناہ میں دے رہے ہیں اگر مثلاً آپ کسی پر دم کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کہیں گے اویزو کا یا اویزو کی اور اپنے لئے پڑھیں گے اوزو پھر یہ دعا ہے تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن صبح شام کی دعا میں مل جاتی ہے اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے مخفی اور ظاہر چیزوں کے جاننے والے تو ہر چیز کا رب ہے اور فرشتہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں پس ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے اور شیطان مردود کے شر سے اس کے شرک کے شر سے یعنی شیطان جو شرک پھیلاتا ہے اور اس بات سے بھی کہ ہم اپنے نفسوں پر کسی برائی کرتے کاب کریں یعنی ہم اپنے اوپر خود ظلم کریں یا کسی اور مسلمان کو اس کی طرف کھینچ لے جائیں یعنی خود تو نہیں کرتے لیکن اوروں کو غلط رستے پر ڈال دیں پھر صبح شام اور بستر پر لیٹتے وقت شیطان کے شر سے پناہ مانگنا اللہم مفاتر السماوات والرد عالم الغیب والشہادہ انتوالی فی الدنیا والا خیرہ پھر بسم اللہ وضات جنبی اللہم مغفر لی زنبی وخص شیطانی وفقہ رہانی وجعلنی فن ندی الالہ آپ کے پاس وہ ایپ ہے جس میں سونے کے وقت کے عذکار ہے اس میں یہ دعا موجود ہے اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے میرے شیطان کو زلیل کر دیجئے میری قید کو کھول دیجئے اور مجھے آلہ عرفہ مجلس کا ہم نشین بنائیے پھر سوتے وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں پھر اولاد کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کا نتیجہ میں ہمیں عطا فرمائے پھر غصے کے وقت بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الخبص والخبائر کھتے کے بھونگنے اور گدے کی آواز سن کر کیونکہ ان کو بھی شیطان نظر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مسجد میں داخلے کے وقت اعوذ باللہ العظیم وجہِ الکریم وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيطان الرجیم میں اللہ انتہائی عظمت والے کی اس کی ذاتِ کریم اور اس کے سلطانِ قدیم کے ساتھ پناہ لیتا ہوں شیطان وردود سے انسان جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو عبلیس کہتا ہے یہ تو سارا دن میرے چنگل سے نکل گیا یعنی مجھ سے محفوظ ہو گیا اتنی اچھی دعا ہے برا خواب دیکھنے پر یہ کنستین میں آپ کو وہ دعا مل جائے گی پھر یہ دن میں کتنی دفعہ سو دفعہ صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا پھر مغرب کے بعد دس دفعہ یہ دعا رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے بعد جو شخص اس کو دس بار پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلہ وردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے تو یہ تھیں شیطان سے بچنے کی دعائیں شیطان سے حفاظت کی دعائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دشمن کے شر سے محفوظ رکھے اور ان تمام بری خواہشات اور ان چیزوں سے جو اس کو آنے کا راستہ دیتی ہیں ہم نے ہنڈرڈ ٹائمز پڑھنا ہے کوئی فجر کے بعد پڑھنا ہے ورنہ پھر جب وقت ملے تاکہ سارے دن کے شر سے بچ جائیں حضرت جی دو سوال ہیں چھوٹے ایک سوال یہ کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ایسے الٹی سائٹ پہ کرتے ہیں تو اس میں ہم پڑھ کے بولیں گے بس عوضب اللہ پوری پڑھیں عوضب اللہ میں نے شیطان جی فوت فوت کر رہے ہیں یعنی جہاں تک آپ نے پڑھ لیا مثلا سورت فاتحہ پڑھ لیا ابھی سورت پوسری پڑھنی ہے تو آپ کو شیطان بہت پریشان کر رہے ہیں تو پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں پھر سورت پڑھیں ایک اور چیز تھی کہ جیسے گھر کے بعد یہ گھنٹیاں اور بیلے لٹکی بھی ہوتی ہیں تو یہ تو نہیں صحیح ہے دروازہ کھلتے ہی اندر جاتے ہیں تو بچتی بھی گھنٹیاں آپ نے ابھی بتایا تھا جن 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 تو یہ صحیح نہیں ہے اس کا آلٹرنیٹو بھی بنایا وہ لوگوں نے داخل ہونے کی دعا لگ جاتی ہے وہ میں نے کہیں دیکھا تھا وہ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی وہ چابی لگاتے ہی وہ سبحاناللہزی خرالانہ شروع ہو جاتا ہے فون کی جو رنگ ٹون ہے وہ بھی ایسی نہیں رکھے کہ جو میوزیکل وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ